آپ سے ایک سوال ہے کل اسلامی ارنیورسٹی بھاول کرتے ہیں آپ کی بی اے کی ڈگری کو کل ادم کر آگے اس پر کچھ یا نہ جائے پہلی تو بات ہے کہ بی اے کی ڈگری نہیں تھی ایک ریزلٹ کارڈ تھا اور وہ دو سال پہلے میں نے ماشاءاللہ بے قیدہ طور پر میں نے پیپر دیئے کہ میں نے وہ پاس کیا اور اس کے بعد میں نے لاہ میں داخلہ بھی لیا تھا اس کے چرچے تھے کہ کیونکہ تین سالہ پروگرام چر رہا تو میں نے کہا اس میں پی ار ہو گئے میری تیاری تھی تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے جا کے وہاں کچھ کلر کن کے ساتھ ملی بھگت کر کے آگے پیچھے ایک گھر بڑھ کرنے کی کوشش کہ آپ دیکھو نا کہ ہم ایک ذیمہ دار ہیں دو سال پہلے یہاں میری ڈگری آئی ہے اس کو ویریفیکیشن ہوئی کوئی بار کی تو نہیں تھی نا اپنا اور ریزلٹ کارڈ جو تھا اس کو اس پر میں نے پیپر بھی دے دیئے تو یہ ایک معافیہ ہے ہمارے ہمیشہ پیچھے رہا ہے میرے دوست بھی یہ چیز کو سمجھتی ہے میں بھی آپ دیکھیں کتنے میرے اوپر 62 کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے 302 کے کیسز بنائے گئے تو اس کی جو ڈسیپلن کمیٹی تھی ڈسیپلن کمیٹی نے اس کو میرے مواقف کی پوری تائید کی اور اس کی جو ہے نا وہ میٹنگ میٹنگ میٹس ہیں وہ یونیورسٹی کے ریکارڈ میں ہیں تو یہ کل جب خبر چلی تو مجھے بھی ایک ہرانگی ہوئی کیونکہ یونیورسٹی کی طرف سے کوئی ایسی پریس ریز نہیں تھی مزا فرگر سے خبر چلی ہے اور جو میٹنگ میٹس ہیں میں نے کنٹولر کو اور 2400 کو میں نے خط لکھا ہے کہ یونیورسٹی میں تائے ہو گیا تھا بلکہ اس نے میری مجودگی میں کہ بھئی یہ آپ کا سارا ریکارڈ درستہ ہے اور آپ کے خلاف یہاں سازش ہوئی ہے اور اندر بیٹھ کے کسی کلرک لیول پر جو ہے نا کوئی گار پر کیا اور مخالفین نے جو ہے نا ایک حرکت کی ہے تو ہم جو ہے نا آپ کو اس معاملے سے کلیر کیا ہے تو میٹنگ منٹس انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ میرا قانونی حق بنتا ہے میں نے ان کو دیا ہے اور مجھے مل جائیں گے اور سارا میں میڈیا کو بھی دکھاؤں گا اور الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ حرکتیں ہوتی رہتی ہیں جب آپ کسی سچ کے راستے پر چلو گے تو ماضی میں بھی ہمارے ڈگریوں کے کیسز بنے اللہ تعالی نے مجھے فتح دی ہے تو میں کبھی ایسی حرکت نہیں کی ہم سچے لوگ ہیں مگر ہمارے پیچھے جگیردار ہیں بڑے رہے ہیں سردار ہیں وہ آئے روک سازش ہیں مجھے الیکشن سے گن پوائنٹ پہ باہر کیا گیا پھر بھی وہ خوف زدہ ہے وہ ایم پی ایم اینے بنے ہوئے ہیں پھر بھی جمشید دستی سے ڈرستے آئے ہیں کبھی اس نگری کے پیچھے باگتے ہیں کبھی کوئی پراپا گندہ ہوتا ہے ہم نے ہمیشہ انساسوں کا پراپا گندوں کا مقابلہ کیا اور انچہ قومیت نہیں ہے انشاءاللہ یہ معاملہ بھی الحمدللہ میں مطمئن ہوں کوئی ہمارا نہ کوئی جہل سازی ہے نہ کوئی ایسی بات ہے اور باولپر میں تو ویسے بھی یہ نزدیک ہے ہم سایا ڈرستے کا ہے کوئی ہم یہ کبھی سوچ نہیں سکتے تو جنہوں وہ کہتے تھے پتہ نہیں ہم نے تو اس کو جہلی جہلی کہا تھا اس نے بی اے کیسے کر لی اور اب وہ لاکھ ایسے کر رہے تو اس سے بھی مخالف کیونہ خیف تھے پریشان تھے